ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم ربیل بینک کے اوپر باتشت کریں گے لیکن اسے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ یہ رہے گے آپ سے کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں پلیز میک شور کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیں میں ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے ہیں اور ڈیمیٹیر ٹریڈن اکاؤن کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیکھ سکتے ہیں ربیل بینک دوستو لازٹ ٹریڈنگ سیشن میں 136 کے پرائس کے اوپر اوپن ہوا 135.80 کا لو بنا کر کے 142.00 کا ہائی بنایا 2 کروڑ 41,93,524 ٹوٹر وولیم جنیٹ ہوا کمپنی کے مارکٹ کے پہ دوستو 8,452 کروڑ روپے 141 کے اوپر لازٹ ٹریڈنگ سیشن میں بند ہوا تھا دو خبریں ہیں دونوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے پہلی خبر تو یہ ہے کہ آر بیل بینک نے گوگل کے ساتھ کولابوریشن کیا ہے اور اس کولابوریشن سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں میں آپ کو شرورڈ میں بتانا چاہوں گا کم ٹائم کے اندر دیکھیں آر بیل بینک نے گوگل کے ساتھ یہ جو کولابوریشن کیا ہے یہ نیکسٹ جنریشن کسٹمر ایکسپریئنس کو ایڈوانس لیوت تک لے کے آنے کے لیے کیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آر بیل بینک اور گوگل نے مل کر کے یہ ہے کہ اس سٹیٹیجی کولابوریشن کے لیے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ بینک کے کسٹمر ایکسپریئنس سٹیٹیجی کو اور اس کے ویلیو پروپوزیشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور ریپیڈلی گروونگ کسٹمر بیس کو سرف کرنے کے لیے اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ابیکس 2.0 کے حضاب سے یہ کولابوریشن کیا گیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اس کولابوریشن سے کسٹمر ڈیٹا مینجمنٹ کرنے کے لیے ایک بیٹر مدد ملے گی اس کے علاوہ جو cross selling within banks large کسٹمر بیس اس کو بھی یہاں پہ effectively enable کرنے کے لیے option ہوگا analytics میں improvement ہوگا تو اس طریقے سے multiple benefits ہیں اس کولابوریشن کو لے کر کے اس کے اوپر ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن یہ بس آپ اتنا اس بجے گوگل کے ساتھ انہوں نے کولابوریشن کیا ہے اپنے کسٹمر ایکسپریئنس کو next advance level تک لے کے آنے کے لیے دوسری ایک اچھی بات یہ ہے دوستو کی ابھی ہاہکار مچا ہوا تھا آربل بینک کو لے کر کے اور لوگوں نے کافی لوگوں میں ڈر بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا کوئی دوسرا فیاس کو نہ ہو جائے اس بینک کے ساتھ لیکن اس بیچ میں ایک اچھی بات یہاں پہ یہ ہے آربل بینک کے gross advances کے اندر 5% کا rise دیکھنے کو ملا ہے دسمبر کی quarter میں ایک بہت بڑی چوکانے والی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے gross advances کے اندر 5% کی growth دیکھنے کو ملی ہے year on year basis پہ اور دسمبر quarter کے لیے جو ان کا gross advance کا data ہے 59,941 کرو روپے جبکہ ایک سال پہلے دسمبر quarter میں 57,092 کرو روپے کا تھا دیکھ سکتے ہیں 5% کی growth ہے sequentially اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اس کو 3.5% کی growth دیکھنے کو ملی ہے gross advances کے اندر اور جو data ہے 57,939 کرو روپے کا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بار دسمبر quarter میں 59,941 کرو روپے compare کریں گے 3.5% sequential growth ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ gross advances کے اندر year on year basis پہ بھی growth ہے sequential basis پہ growth ہے تو ایک اچھی بات ہے bank کے retain advances flat دیکھنے کو ملے اس quarter کے اندر جبکہ wholesale advances کے اندر 8% کی 8% کی growth دیکھنے کو ملے sequential basis پہ دسمبر quarter کے اندر absolute figure کو disclose نہیں کیا ہے bank نے لیکن یہ 8% کی growth دیکھنے کو ملے باقی data ابھی disclose نہیں ہے اب اس کا جب result آئے گا تو بہت سار چیزیں تب بھی پتا چلیں گے لیکن جتنا ابھی تک disclose تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اوکے فینس دو چھوڑی چھوڑی خبریں تھیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اگر آپ کو information اچھی لگی ہو support کرنے کے لیے بریوں کو like کریے گا اور اپنا خیال لگیے take care آگے ملتے ہیں